بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو نیچینل گرین پاکستانی میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس فیڈیو میں فائیور کے ریلیٹڈ ایک ایسی سیچویشن شیئر کرنے چاہ رہا ہوں کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو جیو کلائنٹ آرڈر دیتا ہے اور آرڈر ریکوائرمنٹ کے اندر جیو کچھ ایسی وہ چیز لکھ دیتا ہے آرڈر کے مطلق لیکن وہ جو ریکوائرمنٹ وہ آپ کو دیتا ہے تو اس سے جیو آرڈر کے سارے ریکوائرمنٹ جیو پوری نہیں ہو رہی ہے تو یہ آپ کو سمائی نہیں آرہا ہوتا کہ کون سا کام جیو کسی جیو کرنے تو اس کے علاوہ جیو اس کے جو فائیور کے جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو مزید کوئی ریکوائرمنٹ آپ کو سینڈ نہیں کر رہا ہوتا یا آپ کو ریپلائی نہیں کر رہا ہوتا تو ایسی صورتحال میں جیو ٹائم کاؤنٹ جیو بھی چال رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہونے قریب پہنچ جائے تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنے چاہیے تو بیسیکلی آپ کو جائے وہ اس میں فائیور سپورٹ سے فوراں کنٹیکٹ کرنے چاہیے اور فائیور سپورٹ سے بات کرنے چاہیے کہ اس بندہ نے جائے وہ مجھے ریکوائرمنٹ پوری سینڈ نہیں کی تو میں پھر کیسے جائے وہ آرڈر کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں تو ایک تو آپ کسٹمر سپورٹ سے بات کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائم ایکسٹینشن کی ریکویسٹ ہے اس میں جائے وہ سپورٹ سنٹر ہے وہاں سے جائے وہ ٹائم ایکسٹینشن کی ریکویسٹ ہے فرس کے تین چار دن کی آپ دے دیں بے شک کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ دو کام آپ کریں گے تو پھر جائے وہ آپ کے لئے پرشانی کے باعث جائے وہ نہیں ہوگا کچھ لوگ جائے وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں ہم اس طرح کر رہے ہیں کوئی ویسی اس کو فائل بھیج دیتے ہیں یا کوئی ایمٹی جائے وہ ایسی ڈیلیوری اس کو بھیج دیتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہ کریں کیونکہ ہو سکتے ہیں کہ اس طرح سے جائے وہ آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ پرشل یا فراد کی طور پر جائے وہ کاؤنٹ ہو جائے اور آپ کی جائے وہ یا تو گگ کی جائے وہ ڈیلیٹ کر دیں فائیور والے یا پھر جائے وہ آپ کا پورا کاؤنٹ جائے وہ ڈیسیبل کر دیں تو اس لئے آپ اس چیز سے بچیں پرشل ڈیلیوری سے یا خالی ڈیلیوری سے کیونکہ بہت کاؤنٹ بندہ یہ لالچ میں آ جاتا ہے کہ چلیں یہ ریپلائن نہیں کر رہا یا یہ کلائنٹ جائے وہ آف لائن ہے تو میں احسر کرتا ہوں کہ اس کو جائے ایسی ڈیلیوری کوئی سینڈ کر دیتا ہوں کوئی ویسی فائل سی اور پھر تین دن کے بعد ویسی آرڈر جائے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آرٹو کمپلیٹ ہو جائے گا تو مجھے جائے وہ آپ کی ریپورٹ کر دیں اور آپ کا ایون جائے وہ اکاؤنٹ جائے وہ ڈیسیبل ہو جائے تو کچھ تھوڑے سے پیسے اور دوسری سائٹ پر آپ کا اکاؤنٹ ڈیسیبل یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کونسی چیز آپ کے لیے جائے وہ بہتر ہے تو امید ہے کہ آپ کو جائے وہ اس والے سمجھا چکی ہوگی اگر آپ جائے وہ ایسی سیچویشن پیش آئے تو آپ کس طریقے سے جائے وہ پرفارم کریں تو بہتر ہے کہ کلائنٹ کو جائے وہ خوش رکھنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ اچھے برتاؤں سے اچھے کمیونکیشن سے پیش آئیں تاکہ وہ جو بھی کلائنٹ ہے تو آپ کچھ ہے وہ بہتر ریٹنگ دے اور جب ہیڈن ریویو دے تو وہ بھی اچھا دے تو اجازت چاہتا ہوں گوڈ بائی اور اللہ حافظ